اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ان ادھر ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سیمپل اور ایزی ریزائن اس سے پہلے ہم کل کی ویڈیو کا وینر دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہے ہماری کل کی وینر دعا فاطمہ کا ویلیج جلدی سے آپ ان کے چینل پہ جائیں ان کی لیٹس ویڈیو کو واج کر کے ایک پیارا سا کومنٹ کر دیجئے یہ تھی ہماری کل کی وینر تو چلنج ہی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نیک بنانے کے لیے ہمیں بکرم چا ہوج兒 ایسے ہم نے اس طرح سے ڈبل فول کر کے رکھ لینا ہے گلے کی چوڑائی کا نشان لگا لینا ہے تین اینج کا اور لمبائی می ایک نشان آپ نے لگا لینا ہے پانچ اینج کا اور دوسرا نشان آپ نے پندرہ اینچ کا لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تین اینج اور پانچ اینج والے نشان کو اس طرح سے ملا کا راؤنڈ شیپ دے دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کوئی سی بھی اپنی مرضی سے شیپ دے سکتے ہیں میں لیف کی شیپ دے رہی ہوں اب اس کے بعد آپ نے یہاں سے پونے ایک انچ کا نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد آپ نے ان نشانوں کو اس طرح سے ملا لینا ہے یہ دیکھیں ایسے پینسل سے نشان لگا رہی ہوں تو ویڈیو میں بہت زیادہ لائٹ نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ پونے ایک انچ کا نشان اسی طرح سے لگا لینا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ نے پونے ایک انچ کا نشان لگا کے سیدھی لائن ڈرو کر لینی ہے پندھرہ انچ تک یہ دیکھیں ایسے اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس طرح سے لائن ٹرو کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس طرح وی شیپ دے دینی ہے یہ دیکھیں ایسے اور اس کے بعد اب ہم نیکی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم نے باہر والا نشان کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے اور اس کے بعد ہم نے اندر والا نشان کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے نیکی کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد میں نے اسے ٹراؤزر والے فیبرک پہ آئرن سے پیسٹ کر لینا ہے آپ چاہے تو کنٹراس فیبرک بھی لے سکتی ہیں اور سائٹ سے آدھائنچ فیبرک فول کر کے میں نے گلو سے پیسٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں شرٹ کے سینٹر میں آپ نے آئرن سے کریز بنا لینی ہے اور شرٹ کی اُلٹی سائٹ پہ آپ نے اسے سیٹ کر کے رکھنا ہے اور پین اپ کر لینا ہے آپ چاہے تو میڈ میں سلائی بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بکرم کے برابر میں سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دھیان رکھئے گا کہ بکرم کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے اور بکرم سے بہت زیادہ دور بھی نہیں ہونی چاہیے اور ہر کارنر پر آپ نے نیڈل کو فیبرک کے اندر رکھے آپ نے فیبرک کو ٹرن کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ سٹیج بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اندر سے ایکسٹرا فیبرک سارا کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے فیبرک کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈیپ کٹ لگانے ہیں ڈیپ کٹ لگانے بہت ضروری ہیں اور یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ٹرن کر لینا ہے اور اچھے سے آئرن کر لینا ہے آئرن کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے کنارے پر سلائی لگا لینی ہے آپ چاہیں تو اس میں لیس بھی سٹیج کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی آپ نے اس کو سیٹ کر کے اس طرح سے پین اپ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹرائنگل رکھ کے سٹرچ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے ان کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ آپ نے اس طرح سے دوسرا ٹرائنگل رکھ کے سٹرچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پہ بھی آپ نے دو ٹرائنگل نیچے کی سائٹ پہ بھی سیٹ کر کے رکھنے ہیں اور یہ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح سے سلائی کر لینا ہے بلکل کنارے پر آپ نے سلائی کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ پہلے سے سیٹ کر کے رکھیں اور پھر سلائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے نیڈل کو فیبرک کے اندر رکھے پھر آپ نے فیبرک کو ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کانر پر بھی آپ نے نیڈل کو فیبرک کے اندر رکھے پھر آپ نے فیبرک کو ٹن کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں نے ٹرائنگل پہلے سے سیٹ کر کے رکھے تھے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کنارے پہ سلائی لگا لینی ہے اور ان ٹرائنگل کے سامنے آپ نے دو ٹرائنگل پھر سے سیٹ کر کے رکھ لینے ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کو میری آج کی ایفرٹ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور پیارا سا کومنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا اور چینل کا وزر ضرور کیجئے گا وہاں آپ کو بہت سیمپل اور ایزی میتھر سے میں نے کٹنگ اور سٹیچنگ سکھائی تو جی فرنڈز یہ تھا ہمارا آج کا ڈیزائن آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیزائن بھی پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ